اگر کیا کوئی سخص یہ کہیں کہ ماجلہ مسلمانوں سے اچھے کافر ہیں تو اس پہ کیا حکم ہوگا ذرا وضاحت فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بخاری نائب مکی آدم ہن حضرت اللہ مالحاج مفتی شریف الاقصاب رحمت اللہ فتاوہ شاعر بخاری جلی جعوم صفحہ پانسو ستائیس ستاسی پر فرماتے ہیں کسی کافر کو مسلمان سے اچھا کہنا کلمہ کفر ہے اور قرآن مجید کا انکار ہے ارشاد ہے والعبدون مومن خیرم مشرقین بے شک مسلمان غلام مشرق سے اچھا ہے یہ حضور شاعر بخاری نے فتاوہ شاعر بخاری جلدہوں میں تحریف فرمایا اور اسی طرح اس آیت کریمہ کا بھی انکار ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَعْلِ كِتَابُ الْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَا خَالَدِينَ فِيهَا اُولَائِكَ وَمِشْرُ الْبَرِیَا اس آیتِ مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے وہ جہنم کے آگ میں ہمیشہ رہیں گے وہ بہترین مخلوق ہیں اس آیتِ کریمہ کا بھی انکار لازم آتا ہے پیاد آئے سے شخص پر توبہ فرد ہے اور اگر بیوی رکھتا ہو تو توبہ اور تجد ایمان فرد ہے اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجد نکابی کرے واللہ تعالی علمہ بس سباب